اسلام علیکم کلاس ٹینٹ آئم ڈا ٹیچئر آف کمپیوٹر سائنس آج ہمارا لیکچر سیون ہے سیکنڈ چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا آج ہم دیکھیں گے جی ڈبلیو بیسک میں ہم اپنا پروگرام کیسے رائٹ اپ کرتے ہیں جی ڈبلیو بیسک پروائیڈز آ آئی ڈی 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 انٹی گریٹر ڈیویلپمنٹ انویرانٹمنٹ یعنی کہ جس کے اوپر ہم اپنا پروگرام رائٹ کر لیں وہ انویرانٹمنٹ کیا ہے آئی ڈی ڈی انٹی گریٹر ڈیویلپمنٹ انویرانٹمنٹ ویر وی کم رائٹ جہاں ہم لکھ سکتے ہیں ایڈٹ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں لوڈ کر سکتے ہیں لوڈ کیا ہوتا ہے ہمارا پاس پریویس رائٹ وہ ہوتا ہے اس کو ہم نے ایکزیکیوٹ کی فارم میں لوڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ لوڈنگ ہوتی ہے ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے بیسک پروگرام کو یہ سارے ہم ٹاسک پرفارم کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کریئٹ انڈ سیو دا پروگرام سب سے پہلا کام کریئٹنگ ہوتا ہے کہ ہم نے لکھنا کیسا ہے تو لکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ طریقہ جات ہوتا ہے پروسیجرز ہوتا ہے جن کو فالو کرنا ضلوری ہوتا ہے پر اسی طرح پھر اس کو سیو بھی کروایا جاتا ہے کہ سیو کیسے کروانے ہے تو ہمارے پاس جو کریئٹ انڈ سیو دا پروگرام ہے اس میں کیا کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے دا پروگرام اس فائل کنٹین سپیسیفک انسٹرکشنز اور سٹیٹمنٹس فار دا کمپیٹر ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس سپیسیفک انسٹرکشنز ہوں گی یا سٹیٹمنٹس ہوں گی جو کمپیٹر کے لیے ہوں گی ان اور جی ڈبلی بیسک پروگرام لائن ہیف دا فالوینگ فارمیٹ لائن ہیش سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک پروپر پروسیجر ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے لائن لکھنے کے لیے لائن ہیش لازمی یوز کریں گے is an unsigned integer in the range of 0 to 655 to 9 0 سے لے کے 655 to 9 تک ہم سارا لکھ سکتے ہیں and statements is any valid the GW basic statement جو بھی ہم نے write کرنا ہے a GW basic program line cannot have more than 25 characteristics کہ ہمارے پاس جو characteristics ہیں وہ 255 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے however there may be more than one statement ایک سے زیادہ ہمارے پاس statements تو ہو سکتی ہیں لیکن 255 سے مطلب یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے نا اچھا یہاں پہ ایک کریکٹر کو دیکھ لیں کریکٹر کیا ہے یہ word by word جو ہے یہ سی ایک کریکٹر ہے ر ایک کریکٹر ہے ایک ہمارے پاس کریکٹر ہے اے ہمارے پاس کریکٹر یہ ہمارے پاس کریکٹر ہیں words کو ہم کریکٹر بولتے ہیں اگر یہ پورا word کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس سٹرین بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو however there may be more than one statement in on a line if so must be separated by colon اگر ایک سے زیادہ ہمارے پاس statement سے ہیں تو ان کو ہم نے کس سے separate کرنا ہے colon سے کرنا ہے the program statement are executed depending upon the line number in ascending order for example if line 45 after 60 اچھا یہاں پہ اس نے ایک چیز بتائی ہے کہ ہمارے پاس اگر line number ہم نے 60 پہلے لکھ دیا ہے 45 پہلے لکھا بعد میں لکھا ہے تو یہ سب سے پہلے کس کو read کرے گا 45 کو the computer would still run the 45 before 60 ہم نے sequence میں 60 کو پہلے لکھا لیکن 45 کو بعد میں لکھا لیکن وہ execute پہلے کس کو کروائے گا 45 کو کروائے گا اس کے بعد ہے reuse of an existing line number cause all یعنی کہ ایک نمبر کو آپ دو دفعہ نہیں لکھیں گے نہیں لکھیں گے اگر لکھتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں cause all information contained in the original line to be lost you may erase some program lines by accident اس طرح سے problem create ہوگی اگر وہ ایسے لکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے first line کو execute کروائے گا اس کے بعد in order to use program further further we must save it یہ سارا کام ہم نے create کر لیا creation کے بعد ہمارا step آتا ہے save کرنے کا تو save کرنے کے لیے file کو save کرنے کے لیے کیا کریں گے کونسا procedure جر فالو کرنا ہے پڑے گا اس میں ہمارے پاس دو قسم کے پوائنٹس ہیں آپ نے control آپ نے press f4 کرنا ہے یہ type save command کرنی ہے تو یہ آپ کا program save ہو جائے گا type a valid name in quotes for the program in press enter the key file is saved under the specified name جو آپ name اس کا رکھنا جاتے ہیں اس name لڈنگ the program refers to bring into memory from secondary storage secondary storage سم ہمارے پاس رننگ position پہ لے کے آنا یعنی کہ memory میں لے کے آنا کیا کہلاتا ہے loading the program کہلاتا ہے device such as hard disk ہمارے پاس secondary memory ہے so that it can be used یہ استعمال کیا جاتا ہے a save program can be loaded by using following یہ جو loaded program ہے یہ کیسے perform کیا جاتا ہے اس کا کیا procedure ہے press f3 key archive load command اس کے بعد second retire name of the existing in course press enter اس کے بعد third آپ نے press enter کرنا ہے اس کے بعد مارے پاس آجاتا the file is loaded into memory and is ready to list edit run یہ editing یا run کرنے لئے ready ہوتا ہے if the file does not exist or an invalid path is type a error message display ہو گ the gwbc کی مارے جو file ہوتی ہے اس کی extension ہوتی ہے ڈاٹ بی اے اس ڈاٹ بی اے اس ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے otherwise to save the file in directory you should specify and complete with the file name otherwise the file will be saved the current working directory of gwbc میں save ہو جائے گا اس کے بعد اس پر گرام کو ہم نے اگزیکیوٹ کروانا ہے execution کیا ہوگی execution of the program refer to carrying out instructions of the program of the program the program must be loaded into memory memory میں load کیا جائے گا before execution therefore to execute a program first load پہلے load ہوگا as described above ٹھیک ہے execution سے پہلے یہ لازمی ہوتا ہے اس کو load کروانا then press F2 کی R type run command the output of the program will be follow it ہمارے پاس وہ input پہلے تھی input کو کس میں convert کرے گا execution میں output میں convert کرے گا اس کا structure کیا ہے ٹھیک ہے the structure of the basic program اس کے rules جو ہیں وہ کہ ہیں six rules ہیں پہلے rule کہ every program statement must with line number وہ line number کے ساتھ ہونی چاہیے it is a good practice to and vary every basic program with end statement جہاں پہ آپ نے end کر ہے وہ پہ end لازمی end کی statement لازمی use کریں how it is not mandatory یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے end لکھنے لیکن یہ اچھا طریق ہے اس سے آپ mistakes کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ریپیٹیشن آو لائن نمبر وید انا پروگرام اتنا رہا آپ نمبر لائن کو ریپی ریپی نہیں کر سکتے تو اور موڈ سٹیٹمنٹ کن بی سپریٹی ڈیٹا نین لائن آن آن آئین بار دی مست بی سپریٹی بائی کولن بھی ریکھا تھا اس میں ہمارے پاس جو ویری بل سم بی سکتے بی 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 یو بی دو دکلی ریشن دکلی ری کرنے که بی گیر ان کو آم لکھ سکتے ہیں آم سکتے ہیں آم سکتے ہیں جی بی سکتے پروگرام 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 سٹیٹمنٹ ڈاز ناٹ میٹر فار اگز پروگرام پروگرام نمبر نائن تی کن اپیر فار بی فور لائن نمبر سکتی ہاو پروگرام سٹیٹمنٹ ویل آلویز ایکسی کیوڈ اگر دو آسین ڈگ آرڈ تو میں نے یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ لائن نمبر آپ بیسی کریکٹر کریکٹر سٹی اور سٹ آف بیسی تو ہمارے پاس یہ لائن مام کون 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 سٹیٹمنٹ کون کون سٹیٹمنٹ کیں گے کیوڈ کریکٹر سٹ آف لائن کریکٹر ویچ آر ویلید ٹو کیوڈ لائن پروگرام پروگرام آم آم پروگرام سٹیٹمنٹ سٹ آف گی بیسی کم پرائزز آف دا الفا بیٹ الفا بیٹ ہو سکتے ہیں نمیرک ہو سکتے ہیں سم سپیشل کریکٹر پہلا ہم دیکھتے ہیں الفا بیٹ انکلویڈ اپر انڈلور آپ چھوٹے اور بڑے کیسز میں لکھ سکتے ہیں سمال اے سمال بی یہ ہمارے پاس اس کے بعد نمیرک ڈیٹا آپ زیرو ٹو نائن بھی لکھ سکتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس سپیشل کریکٹریسٹک کریکٹرز ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں ایکول کا سائن ہے یا آسائنمنٹ سیمبل ہے یہ کسی کو ویلی کو آسائن کرنے کے لیے ہوتا ہے پلاس کا ہوتا ہے پلاس سائن آر سٹرنگ کنکیٹینیشن کنکیٹ کروانا یعنی کہ وہ دو ویلیوز کو دو ہمارے پاس سٹرنگز کو ایڈ کروانے کے لیے ان کو ایک ہی لائن میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ یود ہوتا ہے یہ مینے سائن ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیش سائن ہوتا ہے یا ہیسٹیرک سائن ہے یہ مرڈپلیکیشن وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے سلیش ڈیوین کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد کیریٹ ایکس پرنینٹیشن سیمبل ہوتا ہے یہ کنٹرول کی ہوتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے لیٹ پیرانتیسز ہوتا ہے رائٹ پیرانتیسز ہوتا ہے پرسنٹیج سائن ہوتا ہے انٹیجیرکو ڈیکلیئر کرنے کے لیے یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نمبر سائن ہوتا ہے یا ڈبل پریسین ڈیکلریشن ہوتا ہے جسے ہیچ بھی ہم کہتے ہیں ڈالر سائن ہوتا ہے یہ سوٹرنگ کو ڈیکلیر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے بعد ایکس کلیمیشن پوائنٹ یا سنگل پریسین ڈیکلریشن کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد لیفٹ رائٹ ہمارے پاس بریکٹ ہیں کومہ ہے ڈبل کوٹیشن مارکس اور سٹرنگ ڈیلی میٹر ہوتا ہے اس کے بعد پیریوڈ ڈاٹ یا ڈیسیمل پوائنٹ ہوتا ہے سنگل کوٹیشن مارک ہوتا ہے آسٹوف ریمارک ہوتا ہے یا انڈیکیٹر کہتے ہیں اس کے بعد سیمی یا کیریج ریٹرن سپورٹس ہوتے ہیں سیمی کولنز ہوتے ہیں کولن اور لائن سٹیٹمنٹ ڈیلی میٹر ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایمپرسیڈ اور ڈسکرپٹر ہوتا ہے ڈسکرپٹر ہوتا ہے فار ایگزا ڈیسیمل نمبر کنورجن کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن مارک ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس لیس دین گریٹر دین کے سائن یوز ہو رہے ہوتے ہیں میں بیک سلیش آر انٹیجر ڈیوین سیمبل ہوتا ہے ایڈزا ریٹ کا جو سائن ہوتے وہ بھی یوز ہوتا ہے انڈر سکور ہوتا ہے بیک سپیس ای 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 سی ٹیب انٹر وغیرہ یہ سارے ہمارے پاس یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس بیک سپیس ہوتا ہے یہ کریکٹرز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اسی ای 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 ہیڈا ریزہ کرنڈ لائن کو جو سگرین پر شوہ رہی اسے ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہ ٹیب موف دہ پرینٹ پوزیشن آر ٹو نیکس ٹیب سٹاپ ٹیب سٹاپ سٹاپ سر وغیرہ ہوتے ہیں ای 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 ایٹ پر اور اس کے بعد انٹر یعنے ہم اسے نیکس لائن پر آنا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو ہومورک ہے وہ کیا ہے جو لرن آپ اور رائٹ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کے پاس پانچ کوئسٹن ہے what is the procedure to save a program what is the load program write the procedure to save the program اور فور ہے کہ write the rule for the basic program structure اس کے بعد ہمارے پاس six question کہ ہے what type of the characters are use NGW basic okay اللہ حافظ